بہن اور بھائی امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کنی تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو مل سکیں اگر آپ استخارہ کرونا چاہتے ہیں اپنا نام اپنی والدہ پھنا اور جگہ کا نام لازمان چینڈ کرے تاکہ آپ کی مدد کی جا سکیں اور استخارہ کے لیے صرف اتنی سے گزارش ہے یا کہ تھوڑی سی دیر ہو جائے تو برا نہ منایا گیا کافی لوگوں کی میلز ہوتی ہیں تو ان کا جواب دیا جاتا ہے اور ایک بات یاد رکھیں عزت کرنا سیکھیں اگر آپ عزت کریں گے تو کل کو آپ کی بھی کوئی عزت کرے گا اور کوشش کریں میل کے اندر پلیز مہربانی کر کے بدتمیزی نہ کیا کریں یا کوئی غلط الفاظ نہ بولا کریں مہربانی ہوگی یہاں پہ کوئی مزاق نہیں چل رہا یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی رہا سے ہم آپ کی مدد بھی کریں اسلام میں بیٹی کی اہمیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے لئے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہے جس شخص کی بیٹیاں ہوں اس کو برا مت سمجھو اس کے لئے کہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں جب کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لڑکی تو زمین میں اتر میں تیرے باپ کی مدد کروں گا تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ پاک جو ان سے ہے وہ مدد کرتے ہیں اگر آپ فرض کریں ایک بات سوچنے کیا ہے کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں نہیں ایسا نہ کیا کریں گناہ نہ کریں کیونکہ اللہ پاک دیکھیں فرما رہے ہیں کہ جب بچی کو اللہ پاک کہتے ہیں کہ تو دنیا میں جا تو میں تیری باپ کی مدد کرتا ہوں جس کی دولاد ہے تو کیا ہی بات اگر وہ مشکل حال میں ہو تو فورا اللہ پاک اس کو بیٹی سے نماز سے ہے رحمت سے نماز سے ہے تو وہ جو اللہ پاک اس کی مشکلوں کو آسان کر دیتے ہیں کتنی سعادت کی بات ہے تو اس جیس کا خیال لگیں بیٹیوں کے ہونے پر پشیمان کے شرمندہ نہ ہوا کریں بلکہ خوشتیلی سے ان کا استقبال کیا کریں بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہیں بیٹی اللہ کی نعمت ہوتے ہیں دونوں ہی بہتر ہیں آج کے سب سے وظائف کی طرف چلتے ہیں آیت القرصی کا انتہائی آسان عمل میں آج پھر آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ بہت پیارا عمل ہے بس آپ نے کیا کرنا ہے اگر تصویر ہے تو تصویر اگر تصویر نہیں ہے تو آپ جو ہے فضا میں تصور ملا کے پھوپ مار سکتے ہیں فضا میں آپ دم کر سکتے ہیں یقین مانیں الحمدل اللہ کی کرم سے جس کے لئے بھی آپ یہ وظیفہ کرتے ہو اللہ کے کرم سے جو ہے آپ کے ایک پاس وہ آ بھی جاتے ہیں مسخر بھی ہو جاتے ہیں اور آپ سے محبت بھی پڑتی ہے ٹھیک ہے ایک میں وظیفہ آپ کو بتاتی ہوں بسم اللہ کا صرف تین سو تیرہ مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے ایک اتر لے لیں کوئی چیزی خوشبو لے لیں پرفیوم نہ لی چیزی کا خوشبو لے لیں اس کے پر وہ جو خوشبو پہ دم کر لیں اور وہ بس ایک دفعہ آپ نے دم کر کے اولا خید روشیو کے ساتھ پڑھ کے دم کر کے آپ رکھ لیں جب بھی آپ نے جیسے جیسے اگر آپ فرض کرے آگے گھر میں کوئی بھی آپ فرد آپ سے نراز ہے آپ نے پڑھائی اس کے نام کی یہ ٹھیک ہے وہ ستر کے اوپر تو یقین مانے کہ آپ پڑھیں گے دم کریں گے انشاءاللہ اللہ کے کرم سے جیسے کی وہ خوشبو ان کے جو ہے وہ سنگیں گے یا خوشبو کو محسوس کریں گے ان کے ناک میں جیسے ہی جائے گی فورا ان کے دماغ میں جائے گی اور وہ آپ کے لئے جتنی بھی بغض یا پھر نراز گی یا پھر آپ سے جو ہے گصہ گلہ کرتے ہیں الحمدللہ اللہ کے کرم سے فورا ٹھیک ہو جائیں گے آپ ایک دفعہ یہ عمل کریں انشاءاللہ آج میں ایک اور طریقہ بتانے لگی ہوں بسم اللہ شریف کا بسم اللہ آپ نے اسی طرح سولہ خانے بنانے نہیں ہے ٹھیک ہے ایک صاف کاغذ لیں اس کے پر سولہ خانے بنائیں اوپر جو ہے نقش کی طرح اس کو تیار کر لیں اوپر ساتھ سو چھانسی لکھ دیں یعنی بسم اللہ لکھ دیں اب مطلب کے چار خانوں میں دیکھیں اوپر اگر سولہ خانے ہیں تو اوپر فسٹ میں چار خانے ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ نے پہلے خانے میں لکھنا ہے بس دوسرے خانے میں اللہ پھر اس کے بعد رحمان اور رحیم اس طرح پوری بسم اللہ چار دفعہ بسم اللہ لکھی جائے گی ٹھیک ہے چار ایک خانے میں جو چار خانے اس میں ایک بسم اللہ لکھی جائے گی پھر آٹھ خانے ہو جائیں گے اس میں دو لکھی جائے گی پھر آٹھ اور آٹھ بارہ بارہ اور اس کے بعد سولہ ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کی جو ہے بسم اللہ رکھی جائے گی چار دفعہ بسم اللہ لکھی جائے گی اور ساتھ میں آپ نے بسم اللہ کا یہ نقش بھی تیار کرنا ہے اور اس پر دھم کریں ٹھیک ہے؟ دھم کر کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب دھم کریں جب بھی آپ نے ایک گلاس پانی لینا ہے ٹھیک ہے؟ یہ بسم اللہ کا نقش جو ان�ہ ہے نا یہ اس پانی کے اندر ہلکا سا گھما آکے تو باہر نکال لیںölی پھر نقش کو خوشک ہونے دیں اس میں پانی کے پر دم کر کے نام لے کے پانی کے پر دم کریں جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں اگر وہ پاس ہے اس کو پلا دیں اللہ کے کرم سے اتنی محبت پیدا ہو جائے گی کہ آپ کی سوچ ہے ایک طریقہ یہ ہے دوسرا اگر وہ پاس نہیں ہے فرض کریں تو آپ نے وہ پانی خود پی لینا ہے اور آپ نے نام لے کے پینا ہے کہ جس کے لئے یہ میں مسخر کر دیوں جس سے یہ میں محبت جو ہے اجاگر کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں تو آپ پانی پی لیں اس سے بھی کافی جو ہے محبت یقین مانے آگ کی طرح ہو جاتی ہے اور یقین مانے آپ سے محبت کے لئے نفرت نہ کیا کریں محبت پیدا کریں محبت پیدا کرنے والے بن جائیں اور آپ اس میں لڑے نہ نفرت نہ کریں اور ہر جگہ جو ہے محبت کا بھول گناہ نہ کریں گناہ کرنے والا جو ہے اللہ پاک معاف نہیں کرتے اس عذاب سے بچیں انشاءاللہ دیکھیں گا آپ کو کتنی اتنی چاہت ہوگی کہ وہ جب تک آپ تک پہنچنی چاہے گا یہ پہنچنی چاہے گی تب تک اس کو سپنو نہیں آئے گا انشاءاللہ ضروری عمل کیجئے گا اجازتیں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ